پاکستان تحریک انصاف کی رہنما زہرہ شاہد کو 18 مئی 2013 میں عام انتخابات کے دوران کراچی کے علاقے ڈیفنس میں ان کے گھر کے قریب فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا ان کے قتل پر تحریک انصاف کی جانب سے کئی روز تک احتجاج بھی کیا جاتا رہا زہرہ شاہد تحریک انصاف سندھ کی سینئر نائب صدر تھی پولیس نے ابتدائی تحقیقات میں معاملہ ڈکیٹی کا ظاہر کیا لیکن بعد میں اسے ٹارگٹ کلنگ ظاہر کرتے ہوئے مقدمہ دہشتگردی کی دفات کے تحت درچ کر لیا گیا زہرہ شاہد قتل کیس میں ملوث پانچ ملزمان کو پولیس گرفتار کر چکی ہے ملزمان کا تعلق ایمکی ایم سے ہے ملزمان میں راشد ارف ٹیلر، ندیم ارف برگر، زاہد ابباس اور دیگر شامل ہیں جن کے مقدمے کے چالان بھی دہشتگردی عدالت میں جمع کرا دیئے گئے ہیں